نمشکار دوستوں چینل کو سیئر کریں سکسکرائب کریں اور آپ سبی سے نیوی دن ہے کہ جتنا چینل کو سیئر کریں گے سکسکرائب کریں گے تو تھوڑا سمیرہ بھی کیا ہو جائے گا پھلا ہو جائے گا تو پلیج آپ سبی سے نیوی دن ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے ایچ آر جو کا استعپنا ہے یعنی یہاں پر دے رکھا ہے یہاں پر ایچ آر کی استعپنا کرتا اگر نہیں جو نیتا تھے وہ لالا لاج پترائے تھے کہنے کا مطلب یہاں ہے آپ تو دیکھئے گا ایچ آر کا مطلب ہوتا ہندوستان ریپبلک ایس او سی این یعنی راجستان نہ ہو کے پورے ہندوستان میں ایسی پارٹی بنی ایسا سمو بنا جس کا گھن اتیب پردیش میں بنگال کے سمو کرانتیو کاریو دوبارہ اس کا نرمان 1924 میں کر دیا گیا انہی 1924 میں کیا ہو چکا تھا ایچ آر کا نرمان ہو چکا تھا اور آشف خان اور چندرسکر آجاد انی نیتا تھے اگر نہیں نیتا یہاں پر دیکھیں تو پنجاب کا جو حصہ تھا بنگال میں اس پر لالا لاج پترائے ان کی جو لاتھی چارج میں اس میں کیا ہو جائے گی سانڈر جو لاتھی چارج کروائے گا اس میں ان کی ہتیا ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے ہم تو یہاں پر سانڈرز کا جو ہتیا رہا تھا وہ چندرسکر آجاد تھا سانڈرز کا جو ہتیا رہا تھا وہ کون تھا یہاں پر دے رکھا ہے چندرسکر آجاد تھا کارن کیا تھا ہتیا رہا یہ چندرسکر آجاد نہیں سانڈرز کی ہتیا کیوں کی تھی کیونکہ پنجاب میں کس نے کہا لاتھی چارج دوبارہ کارن تھا لاتھی چارج دوبارہ لالا لازپترائے کی ہتیا لاتھی سیر میں لگی تھی یعنی لاتھی کہاں لگی تھی سیر میں لگی تھی بعد آجاد دوبارہ گولی ماننا یعنی اس کے لگی اور آجاد دوبارہ سانڈرز کو کیا کر دیا ماننا سان یہاں لکھیں گے سانڈرز کو سانڈرز کو سانڈرز کو کیا ہوا گولی مار دیس نے اگر ہم آجاد کے جنم دن کی بات کریں تو 23 زولائی 1906 میں اس کا جنم ہوا اور مرتیو 27 پرور 1931 کو کیا ہو گئی اس کی مرتیو ہو گئی اسی کے ساتھ ہم دیکھیں بھغت سنگھ راجگرو اور سکدیو 23 مارچ کو very important ہے اس کو کہتے ہیں سہید دیوز 23 مارچ کے دن کیا ہوتا ہے سہید دیوز ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں گے 23 مارچ کو سہی دیوز منایا جاتا ہے کیونکہ تینوں کو یہاں پر انگریجیوں دوارہ فانسی دے دی گئی تھی اپنی آتم کتھا میں جکر کیا ہے بھغت سنگھ کا کس میں فانسیواد منوبرتی میں کس نے کیا ہے نیرو جی نے اپنی جو نیرو جی کی جو بک ہے فانسیواد منوبرتی اس میں کیا ہے نیرو جی نے